کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارا الحمدللہ و کفار و سلام علی عباده الذین استفام مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمومنات والقاندین والقاندات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والسائبین والسائمات والحافظین فروجون والحافظات والذاكرین اللہ كثيرا والذاكرات وعدلنا لهم مغفرة وادرا عظیما صدق الله نزیم مزرگان محترم عزیزان مکرم اور معزز دینی اسلامی ماں اور بہنیں اور بالم مسجد کے مسلیان اور ٹوٹنگ مسجد کے مسلیان اور پیارے بچیوں اور بچیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا اس آیت کے اوپر دو تین دن سے تعلیم چد رہی ہے اس میں اللہ تعالی نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتوں کی دس صفات بیان کی ہے اس میں ہم نے اند المسلمین اور المسلمات کو بیان کیا ہے اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے کل حدیث جبرائیل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک مطبع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مشہور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے انہیں نے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں سوال کیا پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا اللہ کے رسول نے جواب دیا اس کے بعد انہیں نے سوال کیا فَأَخْبَلْنِي عَنِ الْأَحْسَانِ مجھے احسان کے بارے بتایا احسان کی عطیق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اگر یہ کیفیت تمہارے پیدا نہ ہو تو کمسکم اپنی دماغ میں یہ تو مستحضر رکھو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھتا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تو ہمیں دیکھتا ہے یہ اس میں جتنا زیادہ آپ اپنے دماغ کو حاضر رکھو گے مستحضر کرو گے ہر عبادت سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری عبادت صفت احسان میں اضافہ ہوتا کلا جائے گا صوفیاء کرام جو ہے اس پر بہت محنت کراتے ہیں مستقل محنت کراتے ہیں اور اگر یہ صفت ہمارے در پیدا ہو جائے جیسا کہ کوئی آدمی جو ہے کوئی جگہ کام کرتا ہے اگر اس کا بوس موجود ہوا تو وہ کام اچھی طرح سے کرے گا اور اگر بوس موجود نہیں ہے تو اب کیا کرے گا سگریٹ پیٹا جائے گا اپنے ٹائم کو پاس کرے گا وقتوں کو گزارے گا اس لئے کے بوس سامنے نہیں ہے تو ہمارا رب جو ہے ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے ہم نماز پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو قصہ ڈیلنگ کر رہے ہو ہر وقت اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو انت عبداللہ کا اندک ترہ فا ان لم تکن تراؤ فا انو یراد یہ صفت احسان تمہارے اندر پیدا ہو جائے حضرت مولانا حبیب الرحمن لجیانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مطبع حضرت مولانا محمد زکیہ صاحب ورحمت اللہ علیہ سے سوال کیا ہوا آئیتیں انہوں نے کہا تصوف کے بارے میں وہ اسے سوال اپنے دماغ میں لے کر آئے تھے کہ حضرت یہ جواب دیں گے تو یہ جواب میں یہ سوال کر دوں گا یہ جواب دیں گے تو یہ سوال کر دوں گا اتفاق میں رمضان کا مہنہ تھا رمضان کے مہنے میں حضرت مولانا زکیہ صاحب ورحمت اللہ علیہ زیادہ کسی سے باتیں نہیں کرتا تھے زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت میں آپ مصروف ہوتے ہیں تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا جب راستے میں بہت سے لوگ ملے انہوں نے کہا حضرت شیخ کیا تو رمضان ہے سب نے یہ جواب دیا اے بہت رمضان تو ہمارے بھی آتا ہے لیکن بخار کی طرح نہیں آتا ہے یہ کس سے مل نہیں سکتا ہے میرا بھول پہنچ گئے دیکھا کہ حضرت محمد زکیہ صاحب رحمت اللہ علی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہا کہ میں آپ کے زیادہ وقت لوں گا نہیں بس مجھے ایک سوال کرنا ہے تصوف کی حقیقت کیا ہے اس کی ابتداء کیا ہے اس کی انتہا کیا تھی اور اپنے دماغ کے اندر بہت سے چیزیں سوٹ کر آئے تھے کہ حضرت جواب دیں گے تو میں اس پر یہ سوال کروں گا اگر یہ جواب دیں گے تو اس پر میں یہ سوال کروں گا حضرت محمد زکیہ صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ تصوف کی ابتداء جو ہے انمال آمالو بالنیات تمام آملوں کا دار و مدہ جو ہے نیت کے اوپر ہیں اور تصوف کی انتہائیہ ہے اب یہ ایسی بات کہا دی کہ ان کے سارے جوال اور سارے سوال کے جواب ایسے کے ایسے دھرے کے دھرے رہ گئے تو یہ تصوف کے اندر بہت امپورٹن بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا فرما دیں پھر انہوں نے سوال کیا جو صحاب آئے تو انہوں نے سوال کیا اب سوال پوچھا ہے مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسور انہا بی آل من السائل کہ مسور انہو جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے جتنا تمہیں معلوم ہے قیامت کے بارے میں اس سے زیادہ مجھے بھی معلوم نہیں قیامت آئے گی ضرور آئے گی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ فرما دیا بے شک قیامت ایک دن ضرور آئے گی لیکن کونسی سن میں آئے گی کونسے مہینے میں آئے گی کم آئے گی اس کی تعایی نہیں بتائی کہ اسی مہینے میں آئے گی اسی سنی میں آئے گی قیامت ضرور آئے گی تو پھر ان صاحب نے سوال کیا اچھا مجھے بتائی ہے خیامت کی علامات اور نشانی بتائی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فرمایا کہ اس وقت جبکہ کیا ہوگا اس وقت حالات ایسے ہوں گے کہ باندھی آقا جنے گی اس کی ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو ناحل ہوں گے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائد ہو جائیں گے جو چروائے ہوں گے جو ننگے بدن رہنے والے پیروں میں جوتے چمپن نہیں ہیں ایسے لوگ جو ہے بڑی بڑی بلیگیں بنائیں گے بڑی بڑی امارتیں بنائیں گے اور بڑی بڑی امارتیں بنا کر ایک جسے پر فقر کریں گے یہ علامت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی علامت اور نشانی بتائی ہمارے ہاں ایک مطبع حضرت مفتی ولی حسن ٹوکی رحمت اللہ علیہ اس تشریف لائے تھے غالباً یہ ایٹی سکس میں تشریف لائے تھے ایٹی سکس میں نے پورے مہینے کا اعتقاف کیا تھا تو اس وقت رات میں حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بالم مسجد مہی میں رات گزاری تھی تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انت لدل امت و رب بتاہا کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی اور اس پر حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ اس حدیث کے مفہوم کو شاعرین حدیث نے بہت سے بیان کی ہے وہ اپنی جگہ سب صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم انہوں نے بیان کیا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت ایسی حالت ہو جائے گی کہ جو معاشرہ ہمارا چل رہا ہے یہ دو سطنوں پر قائم ہیں تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ تدبیر منزل کا مرکز جو ہے والدین کی اطاعت ہے تو یہ جب دونوں تہو بالا ہو جائیں گے اور پھر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ایک کھاتے پیتے گھرانے گیا رات میں نے خیام کیا جب صبح ہوئی تو ان کی لڑکی نوجوان اٹھی اور اس نے اپنا تیاری کی اپنے کپڑے چین کی ہے اور اس کے اندر اپنا محکب کرنے لگی اور محکب کرنے کے دنویان کے اندر جب وہ جانے لگی اور لڑکی تو اس نے اور اس کی ماں نے اس کے لئے بڑے ناز کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اس کے لئے ناشتہ تیار کر رکھا تھا وہ آئی اس کو دیر ہو گئے کولٹ میں جانے کے لئے یا جولی میں جانے کے لئے دیر ہو گئے گستے میں آئی اور ایک ٹیبل کو ہاتھ مارا اور پیالی پر گستہ نکالا اور ایک دو تین نکل کر بار رکھے چلی گئے مفتی صاحب نے یہ منظر دیکھا تو انہیں کہا صدق صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والا نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں پڑھ رہے ہو مفتی صاحب نے کہا کہ ایک حدیث کا مفہوم آدھ میرے سمجھ میں آگیا یہ حدیث جبنعیل کا مفہوم آدھ میرے سمجھ میں آگیا ان تلد الامت رب بتاہا اس کا مفہوم جو ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی یہ لڑکیا جو ہے اب وہ گسے کے مارے چلی گئے لیکن وہ بیچاری ماں جو ہے جس نے اس کی پیار میں محبت میں ہمدندی میں اس کے لئے بڑی ناس کے ساتھ ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پر رکھا تھا وہ کھائے بگے چلی گئی وہ ماد شام تک اپنے دن میں کلتی رہے گی کہ بیچاری میری بیٹی جو ہے وہ بھوکی تلی گئی ہے یہ بات تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لڑکیوں کے بارے میں کہا لیکن لندن میں تو مجھے تیس بتیس سال ہو گئے پیتیس سال ہو گئی میں نے یہاں پر لڑکوں کے حالت بھی اس سے کم نہیں دیکھی اس ملک میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں کتنے ہیں کیونکہ میں امامت کرتا ہوں ہمارا مسلح جو ہے ہمیں بہت سی باتیں سکھاتا ہے کتنے ماباب کے فون آتے ہیں کتنے ماباب ہم کو کہتا ہے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں رات کو گھر سے چلے جاتے ہیں اور دیر دیر سے آتے ہیں بارہ ایک بجے دو بجے آتے ہیں اب ماں جو ہے اس کی نین اچار ہو جاتی ہے اس کو نین نہیں آتی ہے میری بچی باہر ہے اگر کہنے جائے پھر لڑا ہوتی ہے اور گھر چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں بچے اب وہ جب تک آتی نہیں کبھی کبھی باپ کے نین بھی اچار ہو جاتی ہے اس کو بھی نین نہیں آتی ہے تو جو بچی اور بچیاں جو میرا بیان سنتے ہیں اگر ان کی ایسی عادت ہے تو اپنے ماباب کو ستانے چھوڑ دے اپنے ماباب کو کہنا مانے ماباب جب تک بچے گھر میں نہیں آتے ہیں ان کو بے چین رہتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارا بچہ یا بچی کان چلی گئے اس لیے میں سب جتنے بھی ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی حرکتیں کر کر اپنے ماباب کا دل نہ دکھائے کبھی احسان ہو کہ ماباب کی بددوہ لگ جائے اور خسرت دنیا والآخرہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی بہت سے نشانی بتائی ہے اتنی چھوٹی چھوٹے نشانی ہیں وہ سب تمام کے تمام پوری ہو چکی ہے اب بلی بلی نشانی باقی ہے اس لیے جو ہمیں آنکھیں کھننا چاہیے ہمیں آنکھیں کھننا چاہیے اور ہماری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بننا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں اور بہت سی باتیں بھی ہیں جو میں چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ اس کو مرکل ذکر کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو اللہ تعالی سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین ہم تو بہت کمزور تیرے بندے ہیں یا رحم الرحیمین ہم تو بہت کمزور تیرے بندے ہیں اے زوفا و قرب تو ہمارا مربی ہے اللہ ہماری تربیت فرما ہماری اولاد کی تربیت فرما اللہ تم سے راضی ہو جا اور تینی عضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری اولاد کو نیک سالے بنا ہماری آنکھوں کے تھندک بنا متقیوں کا امام بنا یہ اللہ تعالی ہم اس ملک میں رہتے ہیں یہاں کہ ایمان سوز اخلاق سوز ماہور کے اندر ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما ہماری اولاد کی ہمارے دل کا سرور بنا دے آنکھوں کی تھندک بنا دے اللہ تو کر سکتا ہے تو فعال اللہ ما یرید ہے فعال اللہ علی شہین خدیر ہے یارم الرائمین تم سے ہم انتدا کرتے ہیں اللہ ہم تم سے بھیگ مانگتے ہیں یارم اللہ ہماری اولاد کو نیک سالے بنا دے ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دیں یارم الرائمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما یارم الرائمین ہماری زندگی تو زیادہ زندگی تو ہماری ختم ہو چکی ہے پتہ نہیں ہے اب بچی بچائی کتنی ہے اللہ ہماری یہ آخری زندگی کو پہلی زندگی سے خیر والی بنا دیں اللہ ہماری یہ زندگی کو پچھتی زندگوں کے لئے گناہوں کا کفارہ بنا دیں اللہ ہم تُس سے بھیک مانگتے ہیں ہماری پچھتی زندگی کو یہ آخری زندگی میں ایسے عامل کی توفیق عطا فرما کہ ہماری پچھتی زندگی گزری ہے ان سب کا کفارہ بن جائے یارم الرائم جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب موت ہم سب کو اپنے وقت پر اس نے خاتم عطا فرما اللہ ہماری ریاقاری کو اخلاص میں بدل لے اللہ ہمارے نفاق کو ایمان و یقین میں بدل لے یارم الرائم اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدل لے یارم الرائم ہمارے برے ارادے بری سوچ کو اچھے سوچ میں بدل لے یارم الرائمین یارم الرائم المسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے زمانہ فتنے کا دوجرہ ہے اللہ تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما یہ کورونا وائرس سے درہا ہے اللہ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما جو بیچارے اس میں مبتلا ہیں اللہ تو ان کو بھی شفائے کاملہ آجلہ اتا فرما اور جو اس کورونا وائرس کو جیسے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مخفیت فرما ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں یا عرم الرائمین جن کے ماباب جو ہے اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں فکر من ہیں اللہ ان کو مناسب جستہ ملا دیں اللہ ان کو مناسب جستہ ملا دیں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلا آلی و صحابی اجمعین برحمت کے یا عرم الرائمین موسیقی